دوستو انڈیا دنیا کی تیسری بڑی ایکنومک کنٹری بنے جا رہا ہے اور ہم یہی سوچتے رہے کہ وانگا بارڈر پر ساڑھے والے دلاتے زیادہ ہوتے جان دیئے ڈانلڈ لو کا تازہ بیان میرے حصے کا اڑتا ہوا تیر اپنے پچھواڑے میں لینے پر میں شاہد افریدی کا دل سے شکر گزار ہوں پنجاب حکومت نے اتنے تمغے امتیاز لوگوں میں تقسیم کر دیئے ہیں کہ سرحد پر کھڑے فوجی بھی حیران ہوں گے سردی گرمی تھنڈ برف میں ڈیوٹیاں دے کر ہم مر گئے اور جب ایوارڈ کی واری آئی تو دم والا پانی اور غریدہ فروکی لے گئے دوستو بابا جی اپنے شاگردوں سے سوال پوچھتے ہیں کہ کرکٹ کی تاریخ میں سب سے زیادہ انڈے پر آؤٹ ہونے کا ریکارڈ کس کے نام ہے تو جواب آیا کہ میاں پٹواری شاہدہ فریدی کے نام دوستو انیس ستر میں ایک خوبصورت نوجوان کو فلم ڈاکو راج میں کام کرنے کی آفر ہوئی مگر اس مردے کے لندر نے اس آفر کو ٹھکرا کر حقیقت میں ڈاکو بن کر ملک کو لوٹنا مناسب سمجھا یہ کوئی اور نہیں بلکہ میاں نواز شریف ہیں میاں صاحب کا کہنا ہے کہ پاکستان پینتالیس میں نہیں بلکہ سنتالیس میں بنا تھا اس لیے الیکشن کا فیصلہ بھی فارم 47 کے مطابق ہوگا پنجاب میں ہر جگہ اشتہار لگے ہیں ہمارا مشن سہت مند پنجاب اور اشتہار پر تصویروں دونوں بھائیوں کی ہے جو ہمیشہ اپنا علاج لندن سے کرواتے ہیں دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو پاکستانی سیستدانوں کی بہت ساری فانی ویڈیوز دکھانے والے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہماری چینل کو سبسکرائب کر کے اس ویڈیو کو لازمی سے لائک کر دیں دوستو پاکستانیوں نے شاہدہ فریدی کی ایسی ڈنڈی بجائی ہے کہ لگتا ہے کہ ان کا بھی سافٹوئیر اپ ڈیٹ ہو چکا ہے شدید اس علالت کے بعد سنیے کہ وہ کیا کہتے ہیں پلے فور تھوڑی سی لمدی ہے کیونکہ آج میں آپ لوگ سے اپنی دل کی بات کرنا چاہتا ہوں دوستو ہمارے چھوٹے جیتن مانگنے میں اتنے زیادہ ماہر ہو چکے ہیں کہ اب وہ کسی بھی زبان میں مانگ سکتے ہیں یقین نہیں آتا تو آپ خود ہی دیکھ لیجئے اور ہماری پاکستانی عوام کا بھی اللہ مالک ہے ملک کا دن با دن پروگرام وڑتا جا رہا ہے اور انہیں سائرہ بانوں سے شیر سننا زیادہ ضروری لگتا ہے چھوٹے چیتن نے پہلے گانا گا کر چاہت فتح علی خان کا مستقبل تباہ کر دیا تھا اور اب یہ اقبال کی شہری کا قتل کرنے کے لیے میدان میں ہاتھ دو کر آ چکے ہیں اُس زمانے سے ہے یہ بھی اقبال نے کہا شکوا میں ہم تو اوہ نا ہم تو مجھے گائٹ کیجئے کہ میں بھول گیا وہ شیر میں بھول گیا وہ شیر ہم تو مائلِ کرم بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں واہ 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 بھائی صاحب یہی تھی جی سوری کون ہی ہیں لوگ کہاں سے آتے ہیں دوستو الیکشنز میں عوامی رائے پی ٹی آئی کی طرف تھی لیکن میاں صاحب کی دن رات کی انتھاک محنت رنگ لی آئی جو شہباز شریف کو اقتدار ملانے میں کامیاب ہو گئی لیکن ابھی بھی پاکستانی عوام میاں صاحب کو گلیاں ہی دیتی ہے دوستو پہلے شہباز شریف کا کہنا تھا کہ ہم شبانہ روز لندن بھاگے بھاگے نہیں جاتے بلکہ اڑ کر جاتے ہیں اور اب چھوٹے جیتن خان صاحب کو بگوڑا کہتے ہیں دوستو لگتا ہے کہ پٹواریوں کی اپنی الگ ہی دنیا چل رہی ہے جہاں ان کا اپنا قائد ڈنکو شریف ہے اپنا ہی وزیر اعظم اور اپنا ہی ترانہ ہے میں ایک بات کہہ کر پھر دعوت دوں گی پریزیڈنٹ پی ایم ایل این کو یہ جو ترانہ ابھی ہم لانچ کرنے جا رہے ہیں یہ ترانہ صرف ترانہ نہیں ہے اس میں مسلم لی زون کی دواز شریف صاحب کی اور جماعت کی سیاسی اتار چڑھاؤ کی یہ کہانی ہے آپ سے بہتر آج اس ہال میں کوئی موجود نہیں ہے الیکشن سے پہلے مریم نواز کا کہنا تھا کہ میرے پاس کوئی بھی لگجری گاڑی نہیں لیکن اقتدار میں آنے کے بعد نانی صاحبہ نے گاڑی کے ٹائر ہی پونے تین کروڑ کے لگو آئے وہ بھی سرکاری خزانے سے دوستو خان صاحب بھی مولانا ڈیزل کو روشٹ کرنے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی ویڈیو کو اینڈ کرنے سے پہلے آپ سے گزاری شیک ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے اس ویڈیو کو لازمی سے لائک کر دیں اور ساتھ لگے بیل ایک ان کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہماری ہارانے والی نئی ویڈیو آپ سب سے پہلے دیکھ سکیں ملتے ہیں ایک اور ویڈیو میں تب تک کے لئے خدا حافظ